سلام علیکم سامین اکرام آپ سمات فرما رہے ہیں پیروگرام قیامت کے تین منٹ قسط نمبر چھبیس پیش خدمت ہے سپاہی آگے بیان کرتا ہے کہ میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک خرمہ توڑ کر اپنے موں میں رکھا تو اس کا مزہ ہاں جو خرمہ میں نے اپنے موں میں رکھا اس کے مزے کو بیان نہیں کر سکتا میں اپنی جگہ سے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ جس سبزے پر میں لیٹا تھا وہ پھر سے ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا یعنی میرے لیٹنے سے وہ خراب نہیں ہوا پھر میں دریا کی طرف چلا دنیا میں دریا کے آس پاس زمین گیلی ہوتی ہے اس میں پیر بھیگنے لگتے ہیں لیکن یہاں تو کچھ ایسا نہیں ہے میں دریا کے کنارے پہنچ گیا تو دریا کا پانی اتنا صاف و شفاف کہ زمین کی تہتک نظر آ رہی تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس میں کود جاؤں لیکن میں نے سوچا کہ جس مقصد کے لیے آیا ہوں پہلے وہ تو پورا ہو جائے یعنی مجھے اپنے چچازاد بھائی کے محل کی طرف جانا چاہیے یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے دریا کے اس پار ایک سفید محل نظر آیا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے برف کا محل بنا دیا ہو اس کے سوا میں اس کی تعریف میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں میرا دل چاہا کہ کاش یہاں ایک ایسا پل ہوتا جس سے گزر کر اس محل تک پہنچ جاتا لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہاں پل کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ پانی کے اوپر پیر رکھ کر جا سکتے ہیں میں تاجب کرتا ہوا دریا پار کر کے اس محل تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ محل کسی اور کا نہیں بلکہ میرے چچا ذات بھائی کا ہی ہے جب میں نے اس سے بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ ہم یہاں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے بڑوسی ہیں ہم جب چاہیں اپنے اماموں سے ملاقات کر سکتے ہیں یہ برزخی جنت کی ایک بڑی نعمت ہے ہم اپنے شہیدوں دوستوں اور رشتے داروں سے بھی بہ آسانی ملاقات کر سکتے ہیں اب سپاہی کی کہانی شروع ہوتی ہے سپاہی آگے بیان کرتا ہے تیرہ سو اٹھاسی شمسی یعنی دو ہزار نو عیسوی کا واقعہ سناتا ہوں میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ گیا ہوا تھا رجب کا آخر اور شابان کی شروعات تھی ہم احرام باندھ چکے تھے مسجد الحرام پہنچے اور تمام عامال انجام دینے کے بعد ہوتل میں واپس آگئے قافلے کے مولانا نے مجھ سے کہا ہمارے قافلے کی تین خواتین بلکل ابھی ابھی آئیں ہیں ذرا زحمت کرو اور ان تینوں کو تواف کر آکے لے آؤ حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن میں نے پھر بھی قبول کر لیا تین جوان خواتین میری طرف آئیں جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی میں نے فوراں آنکھیں جھکا لیں اور جو تولیہ میرے ہاتھ میں تھی اس کا ایک سرہ اپنے ہاتھ میں لے کر دوسرا سرہ خواتین کے ہاتھوں میں تھما دیا کہ آپ لوگ اس کو تھامے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چلتی رہیں مجھے فولو کرتی رہیں میرے پیچھے آتی رہیں مجمع بہت زیادہ ہے اگر آپ لوگوں نے تولیہ کو چھوڑ دیا تو گم ہو جانے کا اندیشہ ہے لہٰذا تولیہ کو پکڑے ہوئے میرے پیچھے چلتے ہوئے تواف کرتی رہیں تقریباً دو گھنٹے بعد تھکے ماندے ہوتل کی طرف پلٹے پورے آمال ختم ہو گئے لیکن میں نے نہ تو ان کی طرف دیکھا اور نہ ان سے کوئی بات کی ان خواتین کو تواف کرانا میری ذمہ داری نہیں تھی لیکن میں نے خدا کے لیے اس کام کو انجام دیا عمرے کے دنوں میں میرے قافلے کے بہت سے لوگ بازاروں کے چکر لگا رہے تھے لیکن میں صرف اس وقت جاتا تھا جب عمرے کے لیے کسی چیز کی ضرورت درپیش ہوتی تھی میں نے سب سے پہلا تواف رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی مدد اللہ العالی کی نیابت میں انجام دیا اور دوسرا تواف اپنے شہیدوں کی نیابت میں کیا میں نے وہاں تمام معنوی چیزوں کی طرف توجہ دی یہاں جب دیکھا میں نے نام عمال میں تو میرے نام عمال میں یہی چیز سامنے لکھی ہوئی تھی فرشتے نے کہا تم نے جو خواتین کو تواف کر آیا اس کی جزا میں تمہیں حج کا سواب ملا ہے اور جو تم نے دوسروں کی نیابت میں تواف کیا اس کا دو گناہ سواب عطا ہوا ہے اب سپاہی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا ایسے ماحول میں سنتے رہیے دو پل فلک میڈیا کے ساتھ داستان جاری ہے